اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ اہن ترین اپ ڈیٹس شیئر کرنے جارہوں کہ کنگ بابر آزم کی ویلیو کا اندازہ ایک غیر ملکی کپتان نے لگا ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ پاکستان کے دو نئے سٹارز کی انٹری ہو چکی ہے اس وقت بڑی لیگ میں کون ہیں وہ دو کھلاڑی ان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک کرکٹ کی جتنی بھی لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ دی رہیں جی ہاں دوستو ہر طرف صرف ایک ہی آواز اس وقت بونج رہی ہے کنگ بابر آزم تو اس کے اوپر اسٹریل بھی کپتان ایرون فنچ نے بھی بات کی ہے تو ایرون فنچ کے کہنا ہے کہ میرے موہ میں بابر آزم کی تعریف کے لیے الفاظ بھی کم پڑھ رہے ہیں کہ بابر آزم کتنا بڑا کھلاڑیا اور کتنا بہترین بلے باز ہیں ایرون فنچ کے کہنا ہے کہ بابر آزم سٹار تو پہلے دن سے ہی تھا لیکن بابر آزم اس وقت لیجنڈ بن چکا ہے تو بلکل دوستو کوئی شک بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان کے کہنا ہے کہ جو ہماری لیگ ہوتی ہے بیگ بیش لیگ بابر آزم صرف ایک مرتبہ اپنا نام دیں بیگ بیش لیگ میں اور ٹیمیں آنکھیں بند کر کے بابر آزم کو لینے کے لیے میدان میں آئیں گی اور لڑ پڑیں گے ٹیمیں کے بابر آزم کو لینے کے لیے تو بابر آزم کی اتنی ویلیو اور ان کا کہنا ہے کہ اگر بابر آزم دستیاب ہوتے ہیں جب ان کی نیشنل لیپٹی نہیں ہوتی ہے تو میری بھی خواہش ہوگی کہ بابر آزم بیگ بیش لیگ میں کھیلیں جو اس مرتبہ ہوئی تھی بیگ بیش لیگ اس کے لیے بابر آزم کو انہوں نے پوچھا تھا کھیلنے کے لیے ریگن بابر آزم جو تھے وہ مصروفیات کے وجہ سے فیملی کو ٹائم دینا چاہتے ہیں تو جس وجہ سے بابر آزم منہ کر دیا تھا اس کے لیے دوستو شاداب خان اور حارس رہوف کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جو روک شائر انگلش کاؤنٹی کے ایک ٹیم ہے جس کے لیے دونوں کھلائیوں کا معایدہ ہو چکا ہے اب یہ دو ہزار بائس میں جو انگلش کاؤنٹی ہونے جاری ہے اٹی ٹوینڈی بلاسٹ اس میں آپ کو یہ ایکشن میں نظر آئیں گے تو ان کی بھی ترکٹیو ہے اور ان کے فینس کے لیے گود نیوز ہے ان کے لیے گود نیوز ہے کہ یہ اب بلاسٹ میں آپ کو نظر آئیں گے شاداب کا ڈیبی ہونے جارہا ہے اب بلاسٹ میں یہ اچھی نیوز ہے اگر آپ کو اپلیٹ چلی گئے تو لائک ضرور